ہلو دوستو گوڈ مارننگ ٹوئیو آل آج دوستو بلوکس کی بنی سڑکوں پر جب میں اپنے ویکل کو چلا رہا تھا تو مجھے آبھاس ہوا کہ ان کا کتنا بڑا نقصان ہے دوستو مجھے بہت لمبا سفر کرنا پڑتا ہے روز سفر کرنا پڑتا ہے گاڑی سے بھی بائک سے بھی اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بلوکس کی سڑکے بنانے کا جو فیشن چلا ہے جو ریواز آج کل چل رہا ہے وہ بہت بھاری نقصان دائق دوستو وہ شریر کے لئے نقصان دائق ہے اور ساتھی ساتھ وہ ہمارے ویکلز کے لئے بھی نقصان دائق ہے سب سے پہلے ہم ویکلز کی بات کرتے ہیں تو دوستو میں جب ایسے روڈز کے اوپر چلتا ہوں گلیوں میں سے بھی ویکلز گزرتے ہیں کم سے کم بائکس تو گزرتے ہی ہیں ان میں اس پرکار کے روڈز بنائے جانے لگ گئے ہیں پہلے سیمنٹیڈ روڈ ہوتے تھے کنکریٹ کے روڈ ہوتے تھے یا تارکول کے روڈ ہوتے تھے تو کم سے کم ان کے اوپر جرس جھٹکے اور اتنی زیادہ وائیبریشنز نہیں ہوتی تھی اور جو بلوکس کی سڑکے ہیں ان پر اتنا زیادہ بھاری وائیبریشن ہوتا ہے کہ اس سے پورا ویکل پورا ویکل ہل جاتا ہے دوستو پورے ویکلز کے پارس ہل جاتے ہیں ایون بہت ہی کئی بار سیچویشنز بہت بہانک ہو جاتی ہیں کہ دھیرے دھیرے کئی بار کچھ ایسے ضروری نٹ بولڈز کھل جاتے ہیں گاڑیوں کے جن سے ایک بہت بڑی ہانی ہونے کے سمباؤنا ہوتی ہے اور اتنا زیادہ اکانومکلی یہ روڈز نقصان کر رہے ہیں ویکلز کا اور بیکتی کی جیب کے اوپر اتنا بھاری نقصان دیا جا رہا ہے ان روڈز کے کارن کہ اس کی بھرپائی ہونی سمباؤ نہیں ہے دوستو میں نے لیٹرلی روڈز کے اوپر میں نے نٹ بولٹ گرے ہوئے دیکھے ہیں گاڑیوں کے کھلے ہوئے اس پرکار کے روڈز کے اوپر اور ٹوٹے ہوئے سڑکوں کے اوپر میں نے نٹ بولٹ بڑے بڑے نٹ بولٹ کھلے ہوئے دیکھے ہیں ویکلز کے تو جب کوئی نٹ بولٹ کھلتا ہے تو آپ جان سکتے ہیں کہ ہر نٹ کی ایک قیمت ہوتی ہے سڑک کے اوپر کوئی واہن چلتا ہے تو اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے ہر نٹ کی وہ کتنا بڑا ایک سرکشہ کے لحاظ سے بھی مہت اپرون ہوتا ہے ایک واہن کے اندر کوئی بھی نٹ بولٹ کوئی بھی گیر کوئی بھی گراری کوئی بھی چیز اور وہ کھنٹ جاتی ہیں وہ بکھری ہوتی ہیں سڑکوں کے اوپر کئی بار دیکھتا ہوں میں بڑے بڑے نٹس کھلے ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ سانڈ پولیشن ہوتی ہے جب بڑے بھاری ویکل ان کے اوپر سے گزرتے ہیں ٹیکٹر گزرتے ہیں ٹرکس گزرتے ہیں تو ان کے اندر وائیبریشن کے قارن اتنی بھاری ان کے اندر وائیبریشن کے قارن جو آواز ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا بیچاروں کا نقصان ہوتا ہے اس کی بھرپائی بہت ہی مشکل ہے اب دوستو میں آتا ہوں شریر کے اوپر اس کا کیا نقصان ہے میں بھوکت باؤگی ہوں میں روز دیکھ رہا ہوں دوستو کہ جب ہمارے ویکل اس پرکار کے کوٹے فٹے روڑوں کے اوپر چلتے ہیں یا بلوکس کے روڑوں کے اوپر چلتے ہیں تو ان کے اندر اتنی وائیبریشن آتی ہیں کہ وہ وائیبریشن ساری ہماری باڈی کو جھیلنی پڑتی ہیں سارے ہمارے شریر کے انگوں کو وہ وائیبریشن جھیلنی پڑتی ہیں ہمارے جو ریڑ کی ہڈی ہے اس کے منکوں کو جھیلنی پڑتی ہیں دوستو وہ وائیبریشن آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی ویکتی کے شریر کے اندر اتنا بھاری نقصان مانو جو پچاس سال میں جو نقصان ہونا ہوتا تھا وہ پانچ سال کے اندر اس وقتی کی باڈی کے اندر وہ نقصان ہو جائے گا اس کی ریڑ کی ہڈیوں کے اندر جوڑ ہلنے شروع ہو جائیں گے دوستو اتنا زیادہ فٹیک ہوتا ہے تھکاوٹ ہوتی ہے انریسٹ ہوتا ہے انیزینیس ہوتی ہے کہ جو بہت زیادہ بہت زیادہ نقصان دائق ہے بہت ہی بہت ہی حانیکارک ہے دوستو شریر کے لیے شریر سب سے بڑے قیمتی چیز ہے دوستو اور اس کا اتنا بھاری نقصان ہوتا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے پھر لوگوں کو کتنی طرح کی جو ہے سلپ ڈسک کی طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں ڈرائیور بھائیوں کو بہت طرح کی ریڈ گھڈی سنبند دکتیں ہوتی ہیں اور بلڈ سرکولیشن کے اندر جو ہے وہ جس بینس آنی شروع ہو جاتی ہے کیونکہ نہ سیند ابنی شروع ہو جاتی ہیں گردن کے اوپر جٹکے آتے ہیں سروائیکل کی سمسیہ بن جاتی ہے وارٹیگو کی سمسیہ بن جاتی ہے سلپ ڈسک کی سمسیہ بن جاتی ہے یہ کوٹے ہوئے روڑوں کی بطولت ہی ہے مطروں یہ روڑوں کے اوپر جو گڑے ہیں یا وائیبریشنز کرنے کے لیے جو بلوکس ہیں وہ ہمیں فری میں یہ چیزیں باٹ رہے ہیں تو اس بات کے اوپر وشیش خیال رکھنا ہے اگر میرا ویڈیو آپ کو یہ لگے کہ ہاں یہ چیز ہے اس میں یہ نقصان ہو رہا ہے اور کسی کا دھیان نہیں گیا ہے تو دھیان دلاو دوستو ان لوگوں کا ان کا کہ وہ کھڑا ایک روڑ کے بیچ میں جو ایک کھڑا ہوتا ہے وہ کتنا آرثک اور شارک نقصان کرتا ہے ہمارے ساماج کے لوگوں کا ہمارے بھائی بہنوں کا مطروں کا ہمارے دیشواسیوں کا تو اس بات پر وشیش گوھر کرنا ہے دوستو اور اس ویڈیو کو ایک ایک ویکتی تک پہنچا دو کہ ان چیزوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے کتنے لوگ جو ہے ان کو فیڈیو تھرپی کرانی پڑتی ہے کتنے عورتوں کے ڈاکٹرز کے پاس لوگوں کو جانا پڑتا ہے کتنا ویکل ٹوٹتے ہیں کتنا نقصان ہوتا ہے کسی کی گاڑھی کمائی کا اس کا اندازہ لوگوں کو ہو اور لوگ جاگرک ہوں گڑھا اگر روڑ پہ ہے تو وہ ایک ڈھا نہیں ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو اشیاریزیک اور آرثک نقصان کر رہا ہے ایبن یہاں تھا کہ روڑ کے بیچ میں بنے ہوئے گڑھے تو موت کا کارن بھی بن جاتے ہیں دوستو ان سے بسنے کے لئے کوئی گاڑی کے کٹ مارنا پڑ جائے یا گاڑی ایک دم سے اس میں جا کے گر جائے میں نے پل کے اوپر کھڑی ہوئی گاڑی کو دیکھا جس کی گڑھے کے کارن پل کے اوپر ایک اتنا بڑا گڑھا تھا کہ اس کے اندر گاڑی کا ٹائر لگا اور وہ ٹائر اندر سے ہب کے سمئے ٹوٹ گیا اور گاڑی وہیں جام ہو گئے کھڑی ہو گئی اور پچھے روڑ کے اوپر بیکل کی لائن لگ گئی کیونکہ پل ہے پل کے اندر تو چوڑائی اس کی سین میں تیئے بھی نہیں کہ ہم سائیڈ میں سے نکال کے لے جائیں کچھے میں سے نکال کے لے جائیں گاڑی کو پل کے اوپر گاڑی ٹوٹی میں نے دیکھیا اور بیکلوں کا تاتہ لگا وہاں دیکھا ہے سینگل جو پل تھا وہ تو اس کے اوپر میں نے دیکھا ہے بہت دکتیں ہوتی ہیں اگر میرے ویڈیو آپ کو یہ لگے کہ ہاں یہ بات ہے تو اس کو شیئر ضرور کر دینا دوستو ایک ایک وقتی تک اس ویڈیو کو پہنچا دو آپ کا بہت بہت دنیا